جو قربانی اور ذلہج کے عشرے کے بارے میں جو احادیث سنانے کا سلسلہ ہے وہ آج نہیں ہو سکا کچھ مسائل و ضروری چیزیں ارسل ہوگا قربانی کا بڑا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ پر پسند نہیں ہے ان دنوں میں یہ دیکھ کام سر لے کے اسے بڑھ گئے ہیں قربانی دکھتے ہیں وقت حکوم کا جو قطرہ زمین پر گیتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ کا راکہ خبول ہو جاتا ہے کہ حاضر حکوم خوشی سے حکوم دل کو ان کا قربانی کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ سنا رہا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں قربانی کرتے وقت قول کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے ہاں قول ہو جاتا ہے لہذا خوب خوشی سے خوب دل کھول کا قربانی کیا کرو اور ایک بہت جگہ اشارت فرمایا کہ قربانی کے بدل پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اتنا اہم ثواب ہے اس سے بڑھ کر وہ کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھ ہونے کیوں مل جاتی ہیں پھیڑ کے بدل کے بال اگر کوئی سنوں سے شام تک انتا رہے تو نہیں سکے گا سوچیں کہ کتنی نیکیوں ہوئیں دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اتنا قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لئے قربانی کر لکھیں اس لیے کہ جب یہ دن گزر جائیں گے تو یہ دولت بہا نصیف ہوگی اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کمائی جا سکیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہے تو مناسب ہے اپنی طرف سے قربانی کرے جو رشتے دار فونس ہو گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کرے تاکہ ان کی روم کو اتنا اتنا زیادہ انسانِ ثواب پر سکے اتنا زیادہ ثواب پر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی ازواج متحرات کی طرف سے اپنے پیر مرشد کی طرف سے کردے کم از کم اپنی طرف سے تو ضرور قربانی کرے کیونکہ مالدار پر قربانی واجب ہے ایک محدث گزرے ہیں مترف ابن شخصیب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ سفر میں تھے کسی علاقے سے گزر گئے تھے تو ایک جہا پر آرام کرنے کے لئے لیٹے تو ان کو خواب آیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے سفید رضا اور اس میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں تو اوپر سے کوئی چیز برستی ہے سارے لوگ توڑتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں لیکن ایک بزرگ بابا جی وہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہیں جاتے آتے نہیں ہیں انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا اوپر رہا ہے اور آپ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چیز اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ جانے دیں انہوں نے لگے کہ یہ ہم جو ہیں دنیا سے جانے والے لوگ ہیں جو جات جدے ہیں دنیا سے ہم سب وہ لوگ ہیں اور یہ جو اوپر سے برست رہے ہیں تو یہ لوگوں کا مشہدر کا ہی سالہ زواب ہے یہ ہمیں مل رہا ہے بابا جی آپ کیوں نہیں جاتے تو حدیث پڑی ہوئی تھی تو محدث تھے کہ سالہ زواب کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ تو خبر میں تو انہوں نے لگے کہ مجھے بہت مل جاتا ہے کہ آپ کو کیا مل جاتا ہے کہا تو دمشق جا رہا ہے نا دمشق میں جو مرکزی عبادہ ہے اس میں مٹھائی کی دکان ہے اس میں میرا بیٹا مٹھائی صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے اور میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا تھا وہ صبح سے لے کے رات تک ایک قرآن مجید زبانی پڑتا ہے اور قرآن مجید پڑھ کے وہ مجھے رزانہ ہی سالہ زواب کر دیتا ہے اور اس کے پڑھنے سے بھی مجھے زواب ہوتا ہے تو اس لیے مجھے بہت مش جاتا ہے لہذا میں یہاں پڑھ نہیں بھاگتا تو ان لگے کونسی دکان یہ دکان یہ دکان پتہ بازم گیا اگلے دن دمشق پہنچے دمشق پہنچ کی مٹھائی کی دکان پہ پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان ہے وہ مٹھائی بھی دیر ہے جو اس کے ہون بھی کھلتے جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا بھی تم کیا کر رہے ہو تم مٹھائی دول کے دیر ہو نہیں تمہاری زبان کیوں نہیں رہی تو میں سروں سے لے کے شان تر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں اپنا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں اور روزانہ پڑھ کے اپنے والد صاحب وہ جنہوں نے مجھے حفظ کروایا تھا ان کو اس حال سواب پر دیتا ہوں آگے دی واقعہ ہے لیکن اتنا سمجھ لیں کہ والدین کو اپنی اولاد کے اس حال سواب کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اس میں پوشش کرنی چاہیے ان کے والدین بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے کرے اور تڑھ کے دعا کرے کہ اللہ اس قربانی کو ہزار بنا بڑھا کے والدین کے نام آیا مال ملک دے اور اس سے مسئیبتیں بھی کلتی ہیں قربانی کے وقت کی نیت اور دعا میں احادیث میں ارز کر چکا ہوں یہاں مسئلے کے طور پر سمجھ لیں قربانی کرتے وقت لبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر دل میں یہ دھیان کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو اور صرف بسم اللہ واللہ پر بسم اللہ واللہ پر کہتا زبادت دیا تو قربانی درست ہوگی لیکن یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لینا پہتر ہے یہ دعا ہے اور اللہم من کا بلد یہ بھی ایک دعا ہے بسم اللہ واللہ پر یہ بھی ایک دعا ہے اور قربانی کے بعد اللہم نتقبل ہمینی اما نتقبلت من حبیبین محمد وقلیلی اب ایک مسئلہ ایک مسئلہ یہاں سمجھ گئے قربانی کس کے اوپر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے اور بقری کے دلوں میں کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اگر اتنا مال نہ ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو شخص پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی عدد کر دی تو باعث سے صواف ہے اب سمجھ لیں صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے جس پر پانچ قسم کی چیزیں ہوں زکاة کے اندر چار قسم کی چیزیں ہیں سونا جاندی نف مالے تجارت یہ چار قسم کی چیزیں ہیں ان پر سال مزرنا ضروری ہے لیکن صدقہ فطر میں یہ چار قسم کی چیزوں کے ساتھ ایک پانچی چیز ہے اور ایک شرط ہے سونا چاہتی نفت اور مالے تجارت اور اس کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان مکان یا زمین یا کوئی بھی چیز ہے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں بنتن ہیں ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہے گاری ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور فرج ہے جو ضرورت سے زائد یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اب ان پانچوں چیزوں کو ملا کے اگر سارے باونتولہ چاندی کے بخدر دس گیارہ اور بارہ ان تین دنوں کے اندر کسی کے پاس مالیت سارے باونتولہ چاندی کے بخدر ہے اس پر قربانی واجب ہے سارے باونتولہ چاندی پینٹی سزار سے چالیس سزار تک چل رہی ہے لہذا اس کو دیکھ کے ہر شخص اندار نہ کر سکتا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آج کل قربانی کرنا ویسے ہی آسان ہے کیونکہ بس سرسہ ڈال دو کسی مدرسے وغیرہ میں جہاں پر کوئی اچھی قابل اعتماد جگہ ہے آپ کا اعتماد جس جگہ پر ویسے ڈال دو قربانی آپ کی طرف بہت آدھا ہو جائے گی برہا تو یہ جس پر قربانی واجب ہے صرف اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے صدعہ فضل میں تھا کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی صدعہ فضل دینا ہے یعنی جو مات ہے تو اس قیداد ہیں یعنی کہ گھر میں جو زیرے کفالت ہیں ان کی درستے بھی قربانی دینا ستہ فیدر دینا واجب تھا لیکن قربانی کے اندر ان کی درستے قربانی کرنا واجب نہیں ہے نابالی پر ستہ فیدر واجب تھا لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی بلکہ اگر نابالی اولاد بھی ماندار ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی واجب نہیں قربانی صرف بالد پر ہے اور مقیم پر ہے اور جو نابالی اولاد ہیں جس کے پاس مال ہے اس پر قربانی نہ اپنے مال سے واجب ہے نہ اس کے مال سے واجب ہے اگر کسی نے نابالی کے طرف سے قربانی کر دی تو وہ نقلی قربانی ہوگی لیکن اپنے ہی مال سے کرے اور اس کے مال سے حقیق نہ کرے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے ایک اور مسئلہ سمجھیں آخری مسئلہ ہے کہ کسی نے قربانی اگر نہیں کی اور اس کو بیس برس ہوگے تیس برس ہوگے اور پتہ ہی نہیں تھا جو جو خربانی واجب ہے تو کوشش کر کے بغریب کے دنوں میں ہی جاند رکوس کی طرف سے قربانی کر دینا چاہیے اور یہ قربانی کی خضا ہوں گی اور جس نے قربانی جس کے ذمہ واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی ادا کرنا ضروری ہے قربانی ادا نہیں کرے گا اس کے عوض میں پیسے جمع کرنا چاہیے نہیں ہے لیکن قربانی کی خضا قربانی سے ہی ہوگی ہے لہٰذا قربانی کی خضا اگر کسی کے ذمہ ہے تو بہتر ہے ان دنوں میں کر لیں عام دنوں میں بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے ان دنوں میں کر لیں کہ ان دنوں کا زیادہ سواب ہے اللہ تعالی سے ہمارے سواب ہے اللہ تعالی سے ہمارے سواب ہے